شعبے کے صدر ڈک ربدالخریم صاحب کو میں مخالہ پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں دو تبردست مخالوں کے سننے کے بعد میں شاید میرے حمد جواب دے دی ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں گا میں اپنی کم علمی اور اپنی کم مائیگی پر کو دیکھتے ہوئے میں اس بات پر ہی اقتفاہ کرنا چاہوں گا کہ میں چند ایک باتیں جو مولانا آزاد کی تحریروں کے ذریعے سے خوم اور خومیت کے سلسلے میں اُبھر کر سامنے آئی ہیں آتی ہیں انہی کو پیش کروں دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ ایک پاور پینڈ پریزنٹیشن کے ذریعے سے میں اپنی ساری بات کو بہت ہی مختصر اس میں پیش کروں جو تھوڑا روایتی سے الگ ہٹ کر بھی ہو سکتا تھا لیکن وقت اتنا کم تھا اور اتنی زیادہ مصروفیت گشتا ایک ہفتے سے ہم سب میں کی ہے تو یہ ممکن نہیں ہوا پھر اردو ڈی ٹی پی کا بھی بڑا مسئلہ تھا تو میں سوچا کہ اس کو میں مختصرن گفتگو کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کروں حضرات جب ہم مولانا آزاد کے نظریہ خوم اور خومیت کی بات کرتے ہیں کہ مولانا آزاد کا نظریہ خوم کیا تھا یا ان کا نظریہ خومیت کیا تھا یا پھر وہ کس طرح سے خوم پرستی یا نیشنالیزم کی بات کرتے تھے تو یہاں پر دو باتیں خود مولانا آزاد کے مطالق ذہن میں رکھنے کی شدی ضرورت ہوتی ہے میں ان کو دو مولانا آزاد کے شخصت کے دو بنیادی باتیں یا دو بنیادی اجزاء کی طرح دیکھتا ہوں پہلا تو یہ کہ وہ ایک پکے مسلمان تھے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے تھے مولانا آزاد کا بحیثت سیاسی لیڈر اپنی شناخت بحیثت مسلمان پیش کرنے کا جو طریقہ تھا وہ آستہ کسی اور دوسرے مسلم لیڈر میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے میں نے محسوس نہیں کہا کہ کوئی بھی ایسا مسلمان لیڈر ہے جو بار بار یہ کہتا ہو کہ میں ایک پکہ راسخ الاخیدہ مسلمان ہوں اور اس کے بعد وہ کسی اور دوسری بات کی بات کرتا ہوں بار بار ان کی تحریروں میں یہ بات ہے تو پہلی بنیادی بات ان کے مطالق یہ ہے کہ وہ ایک پکے مذہبی انسان تھے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں خود ان کے ہی الفاظ اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ کہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں ایک ہندوستانی ہوں اور ناخابل تقسیم اور متحدہ ہندوستانی قومیت میں شامل ہوں تو یہ ان کے مسلمان ہونے کا دوسرا جس تھا کہ وہ ایک پکے راسخ الاخیدہ مسلمان تھے ساتھ اپنے ساتھ اس بات کو بھی جوڑتے تھے کہ وہ ایک پکے ہندوستانی ہیں اور ناخابل تقسیم اور متحدہ ہندوستانی قومیت کا ایک حصہ ہیں اسی لئے آخر وقت تک مولانا آزاد کو یہ بات دو خمی نظریہ کبھی ان کو بھایا نہیں اور وہ دو خمی نظریہ کو کبھی کسی وقت بھی کسی شکل میں بھی خبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے میں آپ کو بتاؤں کہ آزادی کے وقت میں بہت سے کانگریسی خائدین بشمول مہتمہ گاندی بھی اس بات کے لئے تیار ہو گئے تھے کہ چلیے جنہ صاحب کی بات ہم مان لیں اور بلاخر اس کو ہم روک نہیں سکتے اس کو خبول کر لیں لیکن ہندوستان آزاد بھی ہو گیا لیکن محمد علی جنہ کی بات ایک حد تک پوری ہو گئی یا پوری بات پوری ہو گئی لیکن ابول کلام آزاد اس بات کو خبول ہی نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ ابھی آپ نے وحب صاحب کی وحب خضر صاحب کے خطاب میں بھی آپ نے دیکھا ہے سنانچہ اگر میں ان کے الفاظ اگر ابول کلام آزاد کے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ کہ جساں وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتیں میرے ورسے میں آئی ہیں میں تیار نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں اسلام کی تعلیم اسلام کی تاریخ اسلام کے علوم و فنون اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں بحیثت مسلمان کہ میں مذہبی و کلچرل دائرے میں خاص ہستی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک احساس بھی رکھتا ہوں اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ خومیت کا انصر ہوں میں اس متحدہ خومیت کا ایک اہم انصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا حیکل ادھورہ رہ جاتا ہے میں اس کی تقوین کا ایک ناگزیر عامل ہوں میں اپنے اس دعوے سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا تو خدبات آزاد میں مولانا آزاد کی تحریر واضح طور پر یہ بتاتی ہے ان کی شخصیت کا جو پہلا جز میں نے بتایا پہلی بات کہ وہ مسلمان بھی ہیں اور اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں تو یہ دونوں باتیں ان کی شخصیت کے ساتھ لازم و ملزم زم بن کر رہ گئے ہیں دوسرے یہ کہ مولانا آزاد ایک پک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے پک مذہبی شخص تھے پوری زندگی پر ان کے جسنا مذہبی اثر رہا لیکن اس کے باوجود وہ ان معنوں میں ایک مذہبی شخص نہیں تھے جو خدامت پسندی کے ساتھ باقی رہ سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا تو مولانا آزاد نے اپنے والد کی خبر پر کبھی جسنا فاتحہ پڑھنے کے لئے شاید نہیں گئے وہ یہی اسی لئے نہیں گئے کہ اگر میں وہاں جاؤں تو ان کے جو پیرو تھے یا ان کے والد کے جو پیرو تھے ان کا یہ اسرار تھا کہ وہ اسی جسنا پیشے کو اختیار کریں یا اسی طرز کو اختیار کریں جو ان کے والد کا تھا اور وہ خود بھی ایک پیرو مرشد بن کر رہے ہیں تو اس طرح مولانا آزاد راسخ الاخیدہ مسلمان ہونے کے باوجود جدید جمہوری خدروں میں اقین رکھتے تھے اور مذہبی سیاست یا مذہبی سیاست میں وہ اقین نہیں رکھتے تھے یا ایک مذہبی مملکت کے تصور کے وہ کبھی حامی نہیں رہے اسی وجہ سے وہ دوخمی نظرے کو خبول نہیں کیے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنا کے دوخمی نظرے کو خبول نہیں کیا تو اس اتوار سے دوسرا جو پہلو ہے ان کا راسخ الاخیدہ مذہبی ہونا اور پھر جدیدیت سے ان کا ناتا جڑے رہنا ان دو وجہات کی بنا پر مولانا آزاد کے نظریہ خوم یا نظریہ خومیت خوم اور خومیت یا نیشنالیزم کے پہلو پر بات کرنے کے لئے ہمیں ان دو باتوں پر توجہ دینی چاہیے اگر ہم مذہب کی بات کریں تو مولانا آزاد کے نزدیک مذہب سے مراد کسی ایک مذہب کی وہ بات نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ جسنا مذہب کو سچائی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سچائی تمام مذہب میں موجود ہے it was something like unity of man and his impasses on the righteousness or right act کہ جو سچائی ہے جو صحیح ہے وہ اس طرح سے مولانا آزاد ایک پکے مذہبی ہونے کے باوجود بھی دوسرے مذہب سے نہ کبھی انکار کیا اور نہیں تو دوسرے مذہب کو کبھی غلط نظر سے دیکھا بلکہ وہ ہندوستانی جس متحدہ خومیت کی بات کرتے تھے وہ ایسا مرکب کی بات کرتے تھے جس میں تمام مذہب اور اس کو ماننے والے لوگ شیر و شکر کی طرح رہے ہیں اور ایک دونوں مل کر ایک روح کی طرح یہاں پر موجود رہیں اگر ہم خوم اور خومیت کے معنوں میں ٹیکنیکلی پروفیسر موظم علی صحابہ اور میڈم موجود ہیں وہ اس بات کو بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ خوم اور خومیت کو اکثر مصنفین نے پولٹیکل سائنس میں ہم معنوں میں استعمال کیا ہے خوم کو اور خومیت کو ایک ہی معنوں میں استعمال کیا ہے حالانکہ بہت بعد میں اس کی تفریق بھی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ خوم دراصل وہ خومیت ہے جو اقتدار اللہ حاصل کر لیتی ہے اگر کسی خوم اگر کسی خومیت کو جیسے مثال طور پر خومیت کے جو عجزہ ہیں اس میں جسنا خونی رشتہ ہے نسلی رشتہ ہے تاریخی اتحاد ہے جغرافیائی وحدت ہے اور جسنا ایک زبان کا ہونا ہے یا ایک مذہب کا ہونا ہے یہ ساری باتیں ایک خومیت کے عجزہ کو یہ طور پر دیکھا گیا ہے لیکن جب کوئی خومیت اگر اقتدار اللہ حاصل کر لیتی ہے مملکت حاصل کر لیتی ہے تو وہ خوم بنتی ہے ابوالکلام آزاد بھی انہیں خوم اور خومیت کے فرق کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ وہ خوم اور خومیت کو ایک ہم معنوں کے الفاظ میں دیکھتے تھے ایک ہی معنوں میں دیکھتے تھے ان کے نزدیک خوم اور خومیت کی تفریق اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے کہ عام طور پر لوگوں میں دکھائے دیتی ہے چنانچہ ابوالکلام آزاد ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کی بنیاد ہندو مسلم اتحاد ہے اگر خومیت کو اگر الگ طور پر دیکھتے وہ تو ہندو ایک خومیت ہوتی ہے مسلمان ایک خومیت ہوتی وہ الگ خومیت کے طور پر دونوں کو نہیں دیکھتے تھے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کی بنیاد ہندو مسلم اتحاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی کی و تمام باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے اور کرنے کی ہو سکتی ہیں محس خیال ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بغیر ہمیں خومی آزادی نہیں مل سکتی بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی اصول بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو اس طرح مولانا آزاد کے نزدیک خوم اور خومیت میں کوئی فرق نہیں تھا وہ ہندوستان کے کوئی خوم اور خومیت کے الگ خانوں میں باٹنا نہیں چاہتے تھے اس لئے جب محمد علی جنہ نے دو خومی نظریہ کو پیش کیا تو وہ خومیت کی بنیاد پر اختدارہ لگے حاصل کرنے کو ایک خوم کے طور پر خبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے دوسرے یہ کہ اب آئیے اگر ہم بات کریں کہ خوم پرستی کی بات جو خوم پرستی کا جو تصور ہے عملی طور پر بہت پرانا تصور نہیں ہے اس کو ہم سکسٹین فارٹی ایڈ کے ویسٹ فیلیا مہدہ کے بعد سے ہم پولیٹیکل سائنس کے لوگ اور خاص طور پر بین لقمی تعلقات کے مطالعے کے تعلیبیل میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خوم پرستی کا اروج کس طرح سے بعد میں ہوا اور خاص طور پر انیسوں صدی کے اختتام پر اور بیسوں صدی کی اختتامی تصور ساری دنیا میں پھیل گیا اقبال نے تو یہ تک کہا تھا کہ آج ہم خومی بطوں کی پرستیش کر رہے ہیں کہ خوم ایک 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 علاقے میں محدود عوام جو اختیار علا رکھتے ہیں کوئی ایک خوم سمجھا جاتا ہے لیکن ابول کلام آزاد اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اگر جیسے مثال کے طور پر آج عرب کے بائیس ممالک ہیں اور وہ سب الگ الگ خوم ہیں اگر زبان کی اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے علاقے کے اعتبار سے تاریخ اور تحزیب کے اعتبار سے یا پھر ان کے ان کے ان کے ورسے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ سب کو ایک خوم ہونا چاہیے لیکن وہ سب الگ الگ اسوں میں بٹے ہوئے ہیں اور وہ اختیار علا کی بنیاد پر ہے تو یہ کہ مولانا ابول کلام آزاد کے نزدیک خوم پرستی کا جو تصور ہے وہ دراصل اٹھارہ سو ستاون کے بعد غدر کی جو قیفیت پیدا ہوئی تھی وہ تصور ان کے پاس تھا جس میں ہندو مسلمان بلکہ ذات برادری مذہب یا علاقے کی تفریق کے بغیر پورے ہندوستان کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں انگریز حکم پنانے کے خلاف اور اپنے بادشاہ بہدشاہ زفر کی طرف یا لالخلے کی طرف نکل پڑتے ہیں اور یہ ان کا مطالبہ اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اس کے اقتدار کو باقی رکھا جائے تو یہاں پر وہ کسی تخصیص کے بغیر کسی کسی تفریق کے بغیر تمام ہندوستانیوں کی وحدت اور تمام ہندوستانیوں کے اتفاق اور اتحاد کو دیکھتے ہیں اور یہی ان کا نظریہ قوم پرستی یا پھر نیشنالیزم یا یہ ان کا خب الوطنی ہے اور اتنا زیادہ تیز یا اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اس بات پر توجہ دینا کسی سیاسی لیڈر کا کہ تمام افراد اس ملک میں رہنے والے چاہے وہ کوئی لباس پہنتے ہوں کوئی زبان بولتے ہوں کسی مذہب کی عبادت کرتے ہوں یا کسی تصور کو مانتے ہوں وہ سب ایک ہیں یہ ابوالکلم آزاد کے پاس سب سے زیادہ بدرجہ اتم دکھائی دیتا ہے میں مختصرا تین اجزاء مولانا آزاد کے تصور خومیت کے بتاتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا یہ کہ مولانا آزاد کے نظریہ حب الوطنی کے تین اہم اجزاء تھے ایک تھا آزادی جس کو وہ خود بھی سوراج کا لفظ استعمال کیا ہے بار بار کئی جگہوں پر کہ ایک سوراج آزادی اور دوسرا جو اس کا جس تھا یا دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے کمینل ہارمونی تیسرا اس کا حصہ ہے عدم تشدد جیسے سوراج یا آزادی اگر ہم سوراج یا آزادی کی بات کریں تو یہاں پر آزادی سے مراد مولانا کے نظریق صرف حکمرانوں کی تبدیلی نہیں ہے اقتدار کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ مولانا کی کئی تحریروں میں اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آزادی سے مراد سب کے لئے آزادی انصاف اور مساوات کا حصول سمجھتے ہیں تو اگر ہم اگر ہم مولانا کے اس تصور کو آزادی سمجھتے ہیں تو کیا آپ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جبکہ ہمارے پاس ہندوستان کی ستر فیصد یا اس سے زیادہ آبادی یومیا بیس روپے کی انکم کے ساتھ زندہ ہے یا پھر یہ کہ جسنا یا پھر ہندوستان کی آبادی کا صرف ایک مختصر بلکہ چند خاندانوں کے پاس ہندوستان کی پچاس فیصد دولت مقید ہے اور سب کے حصے داری کیا مساوی ہے مرانا آزاد کے نزدیک آزادی کا مطلب حکمرانوں کی تبدیلی یا اقتدار کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ سب کے لئے آزادی انصاف اور مساوات کا حصول ہے تو شاید جسنا ہم کو ابھی یہ سورات حاصل کرنا ہے کہ ہم معاشی مساوات کی بات کریں ہم سیاسی آزادی کی مساوات کی بات کریں اور سب کے لئے اقصان خوخ اور اقصان خسم کی بات کریں تو معاشی آزادی بھی ان کے نزدیک بڑی اہم بات تھی جو خوم پرستی کے اجزاء کا ایک حصہ ہے جو آزادی کا ایک حصہ ہے دوسرا تصور مولانا کے نزدیک جو تھا وہ تھا کمینل ہارمنی کمینل ہارمنی کے مطالق مولانا آزاد کا جو اختباسات ہیں بہت سے دونوں ہی مخالہ نگاروں نے اس بات کو کہے ہیں میں صرف ایک یا دو پر اتفا کرنا چاہوں گا کہ مولانا آزاد کس خدر اس بات کے اہامی تھے کہ ملک میں کمینل ہارمنی یا پھر بائن طبخاتی اتحاد ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر آگرہ میں خلافت تحریک کے ایک جلسے میں انہوں نے جو خطبہ دیا تھا اس کا پروفیسر شاہد حسین صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا ہے میں صرف اس کے دو تین لہن ہی پڑنا چاہتا ہوں پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے صداخت و حق پرستی کے بہترین اور عالی فرائض ادا کرنے کے لیے ہندوستان کے ہندو و مسلمانوں کا اتحاد اور اجہتی ضروری ہے اگر ہندوستان کے مسلمان اپنے بہترین شرعی اور اسلامی فرائض انجام دینا چاہتے ہیں تو انہی یہ کام بحیثت ہندوستانی ہونے کے انجام دینا چاہیے یا پھر آپ اگر ملانا آزاد کا جو مشہور خول ہے وہ یہ کہ اگر ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں سے اتر آئے اور دہلی کے خود منار پر کھڑے ہو کر کہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر سوراج مل سکتا ہے بشرتے کے ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دست بردار ہو جائے تو میں سوراج سے دست بردار ہو جاؤں گا لیکن اتحاد سے دست بردار نہیں ہوں گا کیونکہ سوراج ملنے میں اگر دیر ہو تو اس میں ہندوستان کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن اتحاد اگر جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا تو مولانا آزاد کے نزدیک بین تبخاتی اتحاد دراصل ایک انسانی اتحاد ہے اس کو وہ تبخاتی اتحاد کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں بلکہ انسانی اتحاد کے طور پر دیکھتے ہیں اگر آزادی ہندوستان کو آج نہیں تو کل سہی کل نہیں تو پرسوں سہی دیر آیت درست آیت کے مزداخ ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی لیکن اگر اس دوران اگر ہم تفریق کا شکار ہوتے ہیں مذہب ذات یا زبان یا کسی اور بنیاد پر تو یہ دراصل انسانیت کا نقصان ہے اگر ہم کمینل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کا فائدہ کر رہے ہیں ہم دیش کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور انسانیت کا بھی نقصان کر رہے ہیں مولانا آزاد اس کے خلاف تھے تو یہ کمینل ہارمینی کا جو تصور مولانا آزاد کے نزدیک تھا وہ بہت زیادہ مجھے اجازت دیں صدر صحابہ کی اجازت سے چند لائن جو خدبہ رامگڑ میں انہوں نے کہیں تھے ان کو میں یہاں پر پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں اختصار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اگر اس بات کو نہ پیش کروں تو شاید مجھ میں کچھ تشنگی باقی رہے گی اور شاید آپ میں بھی وہ کہتے ہیں ہماری گیارہ صدیوں کے مشترکہ تاریخ مشترک تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشتوں کو اپنی تعمیری سامانیوں سے بھر دیا ہے ہماری زبانیں ہماری شائری ہمارا عدب ہماری معشرت ہمارا ذاو ہمارا لباس ہمارے رسم و رواد ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ سکی ہو ہماری بولیاں الگ الگ تھیں مگر ہم ایک زبان بولنے لگے ہمارے رسم و رواد ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انہوں نے مل جل کر ایک سانچہ پیدا کر لیا یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری متحدہ خومیت کی ایک دولت ہے اور ہم اسے چھوڑ کر اس زمانے کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے جب ہماری یہ ملی جلی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی ہم میں اگر ایسے ہندو دماغ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار سال پہلے کی ہندو زندگی واپس لائیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں اسی طرح اگر ایسے مسلمان دماغ ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں کہ اپنی اس گزری ہوئی تہذیب و معاشرت کو تازہ کریں جو وہ ایک ہزار برس پہلے ایران و وسط ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ اس خواب سے جس خدر جلد بیدار ہو جائیں بہتر ہے کیونکہ یہ غیر خدرتی تخیل ہے اور حقیقت کے سرزمین میں ایسے خیالات اگ نہیں سکتے تو مولانا آزاد کے نزدیک خومیت کے تصور میں خوبل وطنی کے تصور میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ ہے کمینل ہارمونی کمینل ہارمونی باقی نہیں رہے گا تو پھر آپ کا نیشنالیزم بھی باقی نہیں رہے گا اور ہم مختلف حصوں اور تکڑوں میں بڑھ جائیں گے اور اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے تیسری بات جو مولانا آزاد کے نظریہ خوم پرستی یا پھر حب البطنی یا نیشنالیزم میں سے جڑی ہے وہ ہے ان کا نظریہ ادم تشدد ان کا نظریہ ادم تشدد میں یہ کہ وہ آزادی کو حاصل کرنے کے لئے کسی تشدد کے حامی نہیں تھی یہی تو وہ بات ہے جو مولانا آزاد کو گاندی سے بہت خریب کرتی ادم تشدد کے ذریعے سے وہ ہندوستان کی آزادی کے حامی تھے تشدد کو استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے اسلام کو پوری انسانیت کے لئے امن کے پیام کے طور پر پیش کیا اور خاص طور پر ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کا جو مطلب ابوالکلام آزاد نے جہاد کا جو مطلب لیا ہے وہ جنگ نہیں ہے بلکہ صبر و تحمل ہے ابوالکلام آزاد نے انگریزوں کے خلاف تشدد کی کبھی وقالت نہیں کی بلکہ ادم تشدد ادم تعون صبر تنظیم اور جذبہ خربانی کی وقالت کی یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آزاد نے ادم تشدد کو ایک پالیسی کے طور پر اختیار کیا کہ ان کی پالیسی یہ تھی کہ ہم تشدد کے راستے کو نہ اپنائیں چونکہ تشدد کے راستے میں خون خرابہ ہوگا اور پھر آزادی کے ملنے میں دیر ہوگی اور انگریزوں کے لئے ایک بہانہ ملے گا کہ ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اور پھر اس بات کے لئے بھی لڑ رہے ہیں کہ ہم کو آزادی ملے تو پھر آزادی نہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں اس لئے ادم تشدد کے ذریعے پر اس کو حاصل کرنا چاہیے اس لئے ابوالکلام آزاد کا خیال تھا کہ ضمیر اور مذہب کے آزادی کے تحفظ کے لئے جنگ ضروری ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کسی عام بات کے لئے طاقت کا استعمال کرنا یا تشتدد کا استعمال کرنا ان کے نزدیک کسی طور پر بھی جائز یا مناسب نہیں تھا میں اپنی بات کو گاندی کے اس کوٹیشن کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا جو گاندی جی نے کہا تھا وہ یہ کہ گاندی کے الفاظ میں یہ ہیں کہ مولانا آزاد کی حب الوطنی اتنی ہی خووی مولانا آزاد کی حب الوطنی اتنی ہی خووی اور مضبوط تھی جتنا کہ اسلام میں ان کا اخیدہ تھا میرے خیال میں گاندی کے یہ گاندی کے یہ اس کوٹیشن سے میں نے اوپر جن باتیں جو باتیں اوپر کہیں ہیں وہ باتیں ساری جسنا اس ایک لین کے ایک سطر میں آگئی ہیں کہ مولانا آزاد کی حب الوطنی اتنی ہی خووی اور مضبوط تھی جتنا کہ اسلام میں ان کا اخیدہ تھا تو ضرور آج کے آج کے اس دور میں یا آج اس طرح کے ایک چھوٹے سے معاملی سے سمینار کے علاوہ اس طرح کے کئی بڑے سمیناروں کی جو ضرورت ہے اس کی معنویت یہ ہے کہ آج ملک میں جس طرح کا ماحول یا پھر جس طرح کے سیاسی اور سماجی قیفت پیدا ہوئی ہے اس کا مداوے کے لیے کیا ہم نے کبھی مولانا آزاد کے اس تصور خم پرستی اس تصور حب الوطنی کو عام کیا ہے کیا ہم نے اس کا پرچار اس طرح سے کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ دیکھیں ہم کو اس ملک میں شیر و شکر کے ساتھ شیر و شکر کی طرح ملجل کر رہنا ہے ورنہ پھر اگر اس بات کو اگر ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر محمد علی جنہ کا وہ نظریہ کے دو خومیتیں الگ الگ ہیں اور ایک زمین پر دو خومیتیں ایک ساتھ نہیں پنپ سکتے ہیں اس لئے دو انہوں کو الگ الگ زمین چاہیے تو پھر وہ صحیح بات ہو سکتی ہم کو جنہ کے نظریہ کو آج اگر غلط ثابت کرنا ہے تو پھر ابوالکلام آزاد کے نظریہ کو پر خائم رہ کر عملی طور پر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان ایک ایسی سرزمین ایک ہزار برس سے رہی ہے جہاں پر مختلف خومیتیں مختلف زبان اور منصب کے لوگ شیر و شکر باہم مل کر رہے ہیں اور کبھی وہاں پر کمیونل وائلنس نہیں ہوا ہے یا پھر طبخاتی کشمہ کش یا پھر کیا کہتے ہیں فرخہ وارانہ جنور یا فرخہ وارانہ فسادات وغیرہ کی تاریخ ہم کو پہ ہندوستان کی خدیم ایک ہزار سال کی تاریخ میں جب سے کہ یہاں پر مختلف مذہب کے لوگ آنا اور بسنا شروع نہیں ہوا ہے تو آج کے ریلیونس یہ ہے آج کے معنویت یہ ہے موضوعیت یہ ہے کہ ابوالکلام آزاد کے اس تصور کو نمائع طور پر پیش کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت سے لوگ توجہ دیں گے اور اس بات کو زیادہ آشکار کریں گے بلکہ بہت ضروری ہے کہ حکومت کے عرباب بے مجاز مولانا آزاد کے اس تصور کو ٹی وی پر مختلف کیا کہتے ہیں اشتہار کے ذریعے سے اس بات کو نمائع کریں تو یہ عام پیغام جو کہ ہندوستان کے مستقبل اور ہندوستان کے بہتری کے لئے ہے وہ سب کے سامنے آئے گا شکریہ دا